اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام صبح ہدایت لے کر میں ہواب کمیزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افسوس ہمارے حال پر ہم اس طرف سے بلکل غفلت میں پڑے ہوئے تھے اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ زہرہ نقوی صبح ہدایت کی سروشن صبح آپ کے ساتھ بے شکا چوبیس جمادیسانی چوبیس اپریل جمعیرات ہے اور بالکل روشن صبح واقعی اور اس میں جب ایشیا میں ہمارا یہ لوگ پروگرام دیکھتے ہوں گے تو ان کو لگتا ہے یہ کیا دھوپ نکلے تو یہ خوش ہوتا ہے اور بھارش ہوتا تھوڑا سا ان کے لئے مسئلہ ہوتا ہے اور وہاں پہ اولٹ ہوتا ہے وہاں پہ اولٹ ہوتا ہے وہ ساون کا مہینہ خوبصورت ہے ساون بادل خوبصورت ہم لائک کرتے ہیں اور دھوپ جو ہے اس سے بھاگتے ہیں خاص طور پر ان دنوں میں تو لوڈ چیڈنگ کا آغاز بھی ہونے والا ہے لیکن پروگرام کا ناظرین جیسے آغاز ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے دعا سے پروگرام کا آغاز ہوا اس کے بعد سنائری بات ہوگی سواب کے مایے سیگمنٹ ہوں گے اور اس میں نماز کے اوقات بھی ہیں کسیدہ بھی سنوائے جائے گا چھوٹا عمل عظیم سواب میں آج بچوں کے لئے کچھ ہے ہمارے پاس پھر آج کا جو اخبار ہے تازتین خبروں میں تو ایک کراچی میں سبزی منڈی میں دھماکا ہوا اور لاہور میں ایک اور قسم کا دھماکا ہوا اور وہ ہوا شباز شریف صاحب کو ایک صحافی نے جوتا دے مارا ہے بہرحال صحافی کو چھٹی مل گئی ہے اس کو معافی دے دی گئی ہے لیکن وہ جوتا ہے وہ ابھی تک پولیس کی حراست میں ہے تو وہ کیوں ہے اس حوالے سے بات کریں گے حامد میر پچھلے چار پانچ دنوں سے بہت زیادہ خبروں میں رہے آج بتایا جا رہا ہے کہ ان کا خود اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے اور اس حوالے سے بہت سی معلومات ہمیں ملیں گی اور جس پر پہلے ٹارگٹ کیا گیا تھا جس ادارے کے حوالے سے جس پر بات کی گئی تھی ان کے بھائی نے تو کیا اسی پر وہ قائم رہیں گے یہ بھی اہمیت کا حامل ان کا بیان جو ہوگا کیونکہ ان کے چینل اور ان کے اخبار جو ہے وہ بھی اب اسی پر ڈیپینڈ کریں تو یہ خبریں ہیں اس کے علاوہ پھر فائدے کی بات بھی ہوگی اور پھر جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے ٹوپک بھی ایک ایسا ٹوپک جس کو ہم ہر اینگل سے دیکھیں تو اس پر ہم بات کر سکتے ہیں جلدبازی آج ہمارا سیسٹر ٹوپک ہے اور اس میں ہر ایشو میں ہم تو پورا کور کرتا ہے روڈ سے لے کے اپنے گھر تک ہم تو جلدبازی کرتے ہیں کہ جلدی سے جو ہے وہ جس بھی مقصد کیلئے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں اگر دس منٹ کی اگر کیرفل ڈرائیونگ کر لیں تو شاید بڑے بڑے ہاتھ ساتھ سے بچ سکتے ہیں اور ڈرائیونگ جیسے کام سے لے کے پھر عبادت جیسا جو ایک اہم ترین کام ہے وہ بھی ہم جلدبازی میں ہی کرتے ہیں اور کرتے ہیں کہ چلے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی کوئی پتہ نہیں چلتا تو یہ مشینی طرز عمل جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ نقصان بھی دیتا ہے لیکن جہاں پر جلدبازی ہم نے دکھانا ہے نیک کاموں میں کسی کے ہیلپ کرنے میں وہ ہم سوچتے دکھاتے ہیں ایمان میں ایمانی کاموں میں تو یہ بالکل اپوزیٹ کیوں ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں اور انشاءاللہ آپ کا ہمارا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہے گا تو یہ آج کا پروگرام ہے آگے جانتے ہیں آج کی سنہری بات کونسی ہے آج کی سنہری بات میں ایک قولِ معصومات پیش کرنا چاہوں گی کہ کسی گناہ کا عام رواج پا جانا اس کو حلال نہیں کرتا بلکہ عذابِ الٰہی کا خطرہ اور بڑھ جاتا ہے مطلب اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارا نیا معاشرہ اب تشکیل پا گیا ہے مغرب میں بھی اور ہم اپنے بہت آسان ہوتا ہے تو کسی گناہ کا عام رواج پا جانا ہے ایک معمولی سی بات ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا گناہ ہیں اور اس کو پہلے یہ سمجھا جاتا ہے کہ واقعی گناہ ہیں ان چیزوں سے دور رہا جائے ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے دوسری بہت ساری چیزوں کی تو ایسے جو جو چیزیں ہیں اگر وہ عام رواج میں آ گئی ہیں اور معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قائدہ اور قانون کے لحاظ سے اپنے اندر کی آنکھ کھننے کی ضرورتی ہے کہ عذابِ الٰہی کا خطرہ بڑھ گیا ہے کہ عذاب بہت شدید اور بہت جلد نازل ہونے والا ہے تو اگر اپنے آس پاس نظر دوڑائی ہے اور اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول محسوس کریں یا دوسروں کو آؤٹ آف کنٹرول محسوس کریں ان چیزوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں جو یقیناً اور واقعاً گناہانِ کبیرہ و صغیرہ میں آتی ہیں ان کو اپنے آس پاس سپرائز دیکھیں تو کبھی بھی یہ سوچنے کی کوشش مت کیجے گا کہ it is a part of life جیسے ہم ایک جملہ کہہ دیتے ہیں and it's fashion it's a part of life یہ اب جائز ہے یا کچھ فتوے آرہے والے ہیں یا کچھ فتوے اس پہ بھی آنا چاہیے کہ یہ چیز ہماری نیڈ بن گئی ہے ہمارے بچوں کی نیڈ بن گئی ہے ایسا نہیں ہے گناہانِ کبیرہ اور صغیرہ جتنے ہیں وہ گناہانِ کبیرہ اور صغیرہ ہی رہیں گے چاہے وہ عام رواج پا جائیں آپ کی society میں پھیل جائیں یا نہ پھیلیں تو اس کی کوشش کی جگہ کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھئے اور ایسی صورت میں اپنے آپ کو کس طرح سے آپ cover کر سکتے ہیں اپنی نسل کو کیسے بچا سکتے ہیں گناہان کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے یہ سب ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جو ناظرین ہمارے اس وقت ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے کہ گناہ کیا ہوتا ہے چھوٹے سے لے کر بڑا تک چھوٹی سے اس کی بہت ساری تشریح ہے بہت ساری تاریف ہے تو کوشش کی جگہ کہ جہاں جہاں پر آپ out of control ہو رہے ہیں اگر آپ سے کوشش کیجئے گا کہ جہاں پر آپ کے ہاتھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہونے والا ہو تو اس وقت یادِ الٰہی آپ کے دل میں آئے اور آپ اس سے ہٹنے کی کوشش کریں جزاک اللہ جی ناظرین اور اب ہے سواب کمائی سیگمنٹ نماز ٹائلنگ آج کے زورین کا وقت لندن میں بارہ بج کر انسٹھ منٹ مغربین آٹھ بج کر ستائیس منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا صبح چار بجے آج زورین کا وقت لندن میں بارہ بج کر انسٹھ منٹ مغربین آٹھ بج کر ستائیس منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ صبح چار بجے تو آگے بڑھیں گے پروگرام میں ایک خوبصور قصیدہ سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں